وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے عدالتی اصلاحات قبل ایوان میں پیش کر دیا کہا ازخد نوٹس کا فیصلہ سینئر ترین ججز کی تین رکنی کمیٹی کرے گی ماضی میں بعض ازخد نوٹس جگ ہنسائی کا باعث بنے ڈی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے ازخد نوٹس کے اختیارات میں ترامین کو مسترد کر دیا حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہیں پباد چودری کا ٹویٹ اور ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور وزیر اطلاعات مریم اورنزیب نے کہا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں الیکشن ایک ساتھ کرائے جائیں